اسلام علیکم اہم ورکم بیک ایو بردی سی افلا ہر ایک امپورٹر اور ایکسپورٹر کو ایچ ایس کوڈ کا لازمی پتہ ہونا چاہیے اور ہر ایک پروڑر کا ایچ ایس کوڈ علیہدہ علیہدہ ہوتا ہے ایچ ایس کوڈ اصل میں انٹرنیشنل ریکنائز نمبرز ہوتے ہیں مسئل کے طور پر یہ جو چیز آپ کو سکرین میں شو ہو رہی ہے پاکستان میں لوگ اس کو چاول کے نام سے جانتے ہیں تو ضروری تو نہیں ہر ملک لوگ اس کو سیم نام سے ہی جانتے ہو فور ایکسپل چاول کو پاکستان میں چاول ہو رائس کے نام سے جانا جاتا ہے یو ایس اے میں رائس کے نام سے جانا جاتا ہے کی ایس اے سعودی اربیہ میں اس کو اروز کے نام سے جانا جاتا ہے تو انٹرنیشنل ٹریڈ میں سہولت کے لیے اس کی آسانی کے لیے ورلڈ کسٹم ارگنیزیشن وی سی او نے نمبرز انٹرڈیوز کی ہیں اس نمبرز کو ایچ ایس کوڈ کہتے ہیں ابھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو سرچ کیسے کرنا ہے تو سنپل آپ گوگل پر جائیں اپنی پروڈٹ کا نام لیکھیں اگے لیکھیں ایچ ایس کوڈ آپ کے سامنے ایچ ایس کوڈ آ جائے گا اور اپنے ڈبل ویریفکیشن کے لیے اپنے پاکستان کی کسٹم ویب سائٹ پر جانا ہے افیشل ویب سائٹ وہاں سے ایچ ایس کوڈ کی پوری فائل کو ڈاؤنڈوڈ کرنے وہاں سے اس نمبر کو ڈبل ویریفائی کرنے اور ہر ایک پروڈٹ کی سب کیٹیگریز بھی ہوتی ہے جیسے رائس کا ایچ ایس کوڈ ہے باسمتی رائس کا ہوگا وان ڈبل ویریفکیشن پلس اور ڈیجٹ بھی ہیں اس کے ساتھ اور اسی طرح جو بروکن رائس ہوتے جس کو ٹوٹر چیول کہتی ہیں اس کا ایچ ایس کوڈ ہے وان ڈبل ویریفکیشن فور سیرو